اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہ واشهدو ان محمدًا عبدوه ورسولوه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتاكم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم سیامه تفتح فيه ابواب الجنہ وتغلق فيه ابواب الجحیم وتسفد فيه مرادة الشیاتین وفيه ليلة خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم وفي لفظ آخر وللہ اتقاؤ من النار وذالک فی کل لیلت من رمضان معزز ومعقر ناظرین وزاندرات آپ کے سامنے مسند احمد اور نسائی اور دیگر محدثین کی روایت کردہ ایک حدیث پیش کی گئی ہے گرچہ رمضان سے متعلق بہت ساری حدیثیں مروی ہیں مگر رمضان کی آمد کی مناسبت سے یہ حدیث زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام صحابہ اکرام کو ان الفاظ سے مبارک بادی دیتے اور رمضان کے مہینے میں چاق و چوبند ہو کر کے عبادت کے لیے اُبھارتے اور ترغیب دلاتے آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سن لیتے ہیں ابو حریر عبد الرحمن بن سخر الدوسی رضی اللہ تعالی نہو اس کے راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے اشاط فرمایا عطاکم رمضان تم پر رمضان سایہ فغن ہو گیا ہے شہر مبارک نہایت ہی برکت والا مہینہ ہے فرض اللہ علیکم سیامہ اللہ تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں تفتہو فیہ ابو عبالجنہ اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں وَتُغْلَقُ فِيهِ اَبو عبالجحیم اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں وَتُسَفَّدُ فِيهِ مَرَضَتُ الشَّيَاطِينَ اور شرکش شیاطین اس مہینے میں بیڑیوں میں جکڑ دی جاتے ہیں دوسری الفاظ میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا وَلِلَّهِ اُتِقَعُوا مِنَ النَّارِ اور اللہ رب العزت جہنم سے رمضان کے مہینے میں بہت ساری گردنوں کو آزاد کرتا ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَان اور یہ رمضان کی ہر رات میں یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان کا سلسلہ جاری رہتا ہے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے اس حدیث میں صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا اتاکم رمضان رمضان آ چکا ہے رمضان تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے شہر و مبارک نہایت ہی برکت والا مہینہ ہے گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام رمضان کی آمد پر صحابہ اکرام کو مبارک بادی دیا کرتے تھے اور رمضان کے برکت اور بھلائی اور خیر کی طرف انہیں متوجہ کیا کرتے تھے اسی لئے اہل علم نے اس حدیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ خطبہ اور علماء اور دعات اور مبلغین عماء اور علماء قوم کو اور مسلمانوں کو اور امت کو رمضان کی آمد پر مبارک بادی دیں اور رمضان کی آمد پر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے پر ترغیب دلائیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے رمضان کی برکت کے کچھ سیہاں مظاہر بیان فرمائے اور اس کی جو بھلائیاں اور اس کی جو خیرات ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا چنانچہ میں سب سے پہلے آپ تمام معزز ناظرین و ناظرات کو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی بارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں بڑھ چڑھ کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے اور اس کی رضا جوئی حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا فرض اللہ علیکم سیامہو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر اس کے روزوں کو فرض کیا رمضان کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں اب اس فرضیت کی تفصیل ہے جس کو اہل علم نے کتابوں میں اور تفصیلی تقریروں میں بیان کیا جاتا ہے کہ فرضیت کے لئے کیا شرائط ہیں کیا ضابطیں ہیں وہ اس کا موقع یہاں پر نہیں ہے لیکن رمضان کے روزے یہ مستحب نہیں ہیں یہ سنت نہیں ہیں یہ ہمارے جو ہے کیا نام اختیار میں نہیں ہیں بلکہ یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں جیسے نماز فرض ہے جیسے زکاة فرض ہے جیسے حج فرض ہے اسی طریقے سے توحید ہمارے اوپر فرض ہے ایسے یہ رمضان کے روزے فرض ہیں آپ یہاں پر اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ارکان اسلام جو پانچ ہیں ان میں سے ایک رکن سوم رمضان بلکہ رمضان کا روزہ یہ حج کے رکن سے پہلے ہے ترتیب میں سب سے پہلے توحید ہے دوسرے نمبر پر نماز ہے تیسے نمبر پر زکاة ہے چوتھے نمبر پر روزہ ہے اور پانچوے نمبر پر حج ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے رمضان کے روزوں کو یہ ارکان خمسہ میں سے شمار کیا ہے چنانچہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی تاقید اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی فرضیت نہیں ہے بلکہ یہ کمپلسری ہے مسلمانوں کے لئے کہ اگر وہ شرعی اصول اور ذابطے کے اعتبار سے رمضان کا روزہ ان پر فرض ہوتا ہے تو لازمی طور سے وہ روزہ رکھیں چاہے مزدور پیشا ہوں چاہے وہ ملازم پیشا ہوں چاہے ہمارے تاجر بھائی ہوں چاہے ہماری مائیں اور بہنیں ہوں چاہے وہ اور کسی طرح کی مشغولیت اور کسی طرح کے جو ہے کیا نام ہے عامال اور کام اور تکلیف دے اور مشقت والے کاموں میں مشغول رہتے ہوں لیکن رمضان کا روزہ ہمارے اوپر فرض ہے آج معاشرے اور سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ احباب یہ رمضان کے روزوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی چل رہی ہے انہیں ملازمت کرنی پڑتی ہے انہیں مزدوری کرنی پڑتی ہے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے میرے بھائیوں یہ بہت بڑی محرومی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے جس کا ہم اور آپ ارتکاب کر رہے ہیں اس لئے ہمارے بھائیوں کو رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کی توجہ دینی چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اقرار کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے جو بیمار ہیں جو سفر پر ہیں جو ہماری مائے اور بہنیں دودھ پلانی والی ہیں جو حمل سے ہیں جو اور اس طرح کے دیگر رخصت کے زمرے میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو تفصیل بیان کی ہے کہ کس کو بعد میں قضا کرنا ہے اور کس کو جو ہے فدیہ اور کفارہ دینا ہے اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے لیکن اپنی مرضی کا اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اور اپنی مرضی کے ساتھ بغیر کسی عذر کے جو ہے رمضان کے روزوں کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے اسلام کے ایک رکن کو جو ہے چھوڑنا ہے اور جب اسلام کا ایک رکن چھوڑ دیا آپ نے تو آپ خود تصور کریں گے اور کیجئے کی آپ کے اسلام کا کیا حال ہوگا یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ پلر پانچ کالم پانچ کھمبوں پر قائم ہے پانچ بنیادوں پر قائم ہے جیسے ایک بیلڈنگ ہوتی ہے ایک امارت ہوتی ہے جو ہے کچھ کھمبوں پر کچھ پلر پر کچھ کالم پر قائم ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے ایسے اسلام کی امارت قائم ہے اور کھڑی ہے اگر اس میں سے کوئی ایک خمبہ گر جائے تو بیلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے تو ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے اسلام کی حقیقت کیا رہ گئی اور یاد رکھیں ایک دن کا روزہ بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو روزہ فرض کیا ہے بغیر عذر کے اس کو ہم نہیں رکھتے ہیں تو زندگی بھر اگر ہم روزہ رکھیں تو اس کی قضاء نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں اس لئے سب سے پہلے ہمیں روزہ کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یاد رکھیں کہ جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے اور ہم یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی دقت اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے آپ سوچیں ان بھائیوں کے بارے میں جو روزے کی پابندی کرتے ہیں کہ وہی بھائی ابھی رمضان کے روزے شروع ہونے سے ایک دن پہلے دن میں ایک تھائی مرتبہ اللہ رب العزت برکتہ فرمائے تین تین چار چار پانچ پانچ مرتبہ دن میں کھانا کھایا کرتے تھے پانی پیا کرتے تھے دیگر جو ہے اللہ رب العزت کی حلال روزی سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھنٹا دو گھنٹا کی تاخیر ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے مگر اسی کے ایک دن کے بعد وہ تیرہ اور چودہ پندرہ بلکہ سولہ اور سترہ بلکہ اٹھارہ انہیس بیس بلکہ بعض ممالک میں اکیس اور بائیس اور تھیئیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور وہ کیسے اس کو برداشت کر لیتے ہیں اسی لئے رمضان کو سبر کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے انہوں نے سوچ بنا لیا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے آپ سوچ بنا لیں گے آپ کے لئے روزے بہت آسان ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے پھر نبی علیہ السلام رمضان کی خصوصیات اور رمضان کے فضائل میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے سوچئے آپ کہ رمضان کے روزوں کی اور رمضان کے مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے بار روایتوں میں ہے پھر اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے سارے دروازے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں جو لوگ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والے ہیں ان کے استقبال میں ان کے جو ہے کیا نام ہے روزے اور ان کے عبادتوں کی قدر اور ان کے جذبات کی قدر میں اللہ جنت کے دروازوں کھول دیتا ہے کہ یہ جنت آپ کے لئے ہے آپ آ جائیے جنت میں داخل ہو جائیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جہنم کا جو عذاب کا گھر ہے سزاؤں کا گھر ہے اللہ کے عاصیہ اور نفرمان بندوں کا گھر ہے اللہ تعالیٰ اس کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں گویا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لئے جہنم نہیں ہے اس کے دروازے بند ہو گئے بار روایتوں میں آتا ہے پھر اس میں سے کوئی دروازہ نہیں رہتا جو کھلا رہتا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرکت سیاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے شرکت سیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے یہ رمضان کے مہینے کے تقدس کے اے تناظر میں اور اس کے پیش نظر کہ شرکت سیاتین کو بیڑیوں میں قید کر دیا جاتا ہے ہمارے کچھ حباب ایسے موقع پر یہ ان کے ذہن میں شبہ آتا ہے کہ جب سیاتین قید کر دیا جاتے ہیں تو پھر رمضان کے مہینے میں برائیاں کیسے ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں لوگ اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں میرے بھائیوں شرکت سیاتین کو قید کیا جاتا ہے سارے سیاتین کو قید نہیں کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے علاوہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہمارے اندر ایک نفس ہے نفس امارہ بسو جو گناہوں کی طرف برائیوں کی طرف لے جاتی ہے انسان کو برائیوں کی طرف لے جانے کے لئے نفس امارہ بسو ہی کافی ہے نفس لوگامہ ہے نفس مطمئنہ ہے تو یہاں نفس امارہ جو انسان کے اندر ہے یہ بھی اس کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شرکت سیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور بلا شک و شبہ یہ رات لیلت القدر ہے یہ شبہ قدر ہے یہ وہ رات ہے جس رات قرآن کریم کا نزول ہوا یہ وہ رات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ جو ہے لیلت القدر خیر من الف شر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہی حقیقی محروم ہے جو اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہی حقیقی محروم ہے اتنی عظیم رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے انسان کی عمر سے زیادہ جو ہے کہنا میں اس رات کی فضیلت ہے جتنی انسان ایک ساٹھ سے ستر اور پیسٹھ سال کی جو زندگی پاتا ہے اس سے زیادہ جو ہے کہنا میں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے اس میں بھی انسان اگر جو ہے کہنا میں اللہ کی عبادت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ خوش نہ کر لے تو بلا شک و شبہ و حقیقی محروم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہنم سے بہت سارے گردنوں کو آزاد کرتا ہے یعنی رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتا ہے اور یہ کوئی ایک گھڑی نہیں ہوتا ہے کوئی ایک دن نہیں ہوتا ہے کوئی ایک ہفتہ نہیں ہوتا ہے کوئی ایک عشرہ نہیں ہوتا ہے کوئی ایک ٹائم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام ارشاد رماتے ہیں یہ رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتا ہے کتنا عظیم موقع ہے ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صحت دی ہے تندرستی دی ہے آج ہم اللہ کے لئے سجدہ کر سکتے ہیں آج ہم اللہ سے دعائیں کرنے کے لئے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آج ہم اللہ تعالی کا ذکر کر سکتے ہیں آج ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں یہ صحت اور تندرستی ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا انام اور اکرام ہے اس کی ہم قدر کریں اس کی عظمت کو جانے اور اس کے غنیمت جانے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالی سے رمضان کی راتوں میں اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرائیں اللہ رب العزت کا اتنا بڑا اکرام کہ بہت ساری گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کے ہر رات میں لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرائیں اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اللہ کی جنت کا مستحق نہیں بنتے ہیں جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد نہیں کراتے ہیں تو میرے بھائیوں جان لیجئے کہ ہم سے بڑا بدنصیب اور ہم سے بڑا بے قوف اور ہم سے بڑا نادان اور ہم سے بڑا مجنوع اور ہم سے بڑا کمعقل کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ محروب کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے بدعا کی ہے یا ایسے لوگوں کے لئے جب بدعا کی گئی جبری صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو آپ نے آمین کہی ہے ایسا مہینہ آ جائے جس میں آپ کے لئے فرشتہ آواز لگائے یا باغی الخیر اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ فرشتہ آپ کو پکار رہا ہے فرشتہ آپ کو ندا لگا رہا ہے یا باغی شر اقصر اے برائی کے چاہنے والے رک جا بہت تُو نے برائی کر لی اب تُو اللہ تعالی سے توبہ کر لے اب تُو آئے استغفار کر لے اب تُو اللہ تعالی کی عبادت کر لے اب تُو اللہ تعالی کی عطاعت کر لے بہت کوتا ہی ہو گئی دس گیارہ مہینے تُو غفلت کے زندگی میں بھٹکتا رہا غفلت کی دنیا میں بھٹکتا رہا اب تُو آ کر کے اللہ تعالی سے لو لگا لے یہ ندا لگانے کے بعد بھی اگر ہم نہیں کرتے تو نبی علیہ السلام کی اس بدعا کو یاد کریں جب نبی علیہ السلام کے سامنے جب نے صلی اللہ علیہ السلام نے تین بدعائیں کی جن میں سے ایک بدعا یہ تھی کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنی بخشش نہیں کرا لی اپنی مغفرت نہیں کرا لی نبی علیہ السلام نے کہا آمین سب سے افضل فرشتے نے بدعا کی سب سے افضل نبی نے بدعا پر آمین کہی بلا شک و شبہ بدعا قبول ہو گئی لہٰذا ہمارے بھائیوں بیدار ہوں ہم جو ہے اشیار ہوں اور عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا دیں سوم سے تلاوہ سے ذکر سے نفلی نمازوں سے صدقہ خیرات سے احسان سے بھلائی سے تہتلاوت کلام پاک سے ہر طرح کی نیکیاں کر کے اللہ خوش کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لئے ببرکت بنائے اقول قول ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمُ الْإِسَائِ الْمُسْلِمِنَا فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ